السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سنانے جا رہی ہوں کہانی کا عنوان ہے ہاتھی اور چڑیا ایک بار ایک ہاتھی جنگل میں گھومنے کے لیے نکلا ہاتھی بہت ہی زیادہ رحم دل اور اچھی عادتوں والا تھا وہ ہاتھی اپنی دم ہلاتا آنکھیں مٹکاتا جھومتا گاتا چلا جا رہا تھا جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک چوہے کا بچہ چھوٹا سا پانی میں ڈوب رہا ہے وہ بچہ زور زور سے بچہ آؤ بچہ آؤ بھی چلاتے جا رہا تھا ہاتھی کو اس پر رحم آ گیا وہ فوراں پانی میں اترا اور چوہے کی بچے کو اپنے سونٹ سے اٹھا کر باہر نکال لیا اور وہاں سے چلنے لگا چوہے کی بچے نے ہاتھی کا شکریہ دا کیا اور بائی بائی کہہ کر اپنی بل کی طرف چل دیا ایک چڑیا درخت پر بیٹھی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی اس کو خود اپنا انڈہ سینہ بھاری پڑھ رہا تھا وہ اس خواہش میں تھی کہ کوئی صورت نکل آئے کہ میں انڈے سے اٹھ کر کہیں اٹھ جاؤں وہ ہاتھی کو دیکھ کر ہستے ہوئے اس سے بولی ہاتھی بھائی کہاں جا رہے ہو ہاتھی بولا بس بہن ذرا جنگل کی سیر پر نکلاؤں چڑیا بولی ہاتھی بھائی میں نے دیکھا تم بہت رہم دل ہو ابھی ابھی تم نے چوہے کے ایک چھوٹے سے بچے کی جان بچائی واقعی یہ ایک بہت اچھا کام کیا تم نے میرا بھی ایک کام کر دوگے ہاتھی نے کہا بولو بہن کیا کام ہے چڑیا بولی میں کل سے بھوکی پیاسی یہاں بیٹھی ہوں گھونسلے کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی کیونکہ گھونسلے میں میرے انڈے ہیں اگر تم کچھ دے اس کی دیکھ پال کرو تو میں اپنے کھانے کا کچھ انتظام کر لیتی ہوں میرے آنے تک تم انڈے کو سینے رہنا ہاتھی بولا کیا پھر تم مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کھیننے دوگی ہاں ہاں کیوں نہیں چڑیا کہنے لگی بچے کو دیکھنے اور اس کے ساتھ کھیننے کی لالچ میں بیچارہ ہاتھی مان گیا چڑیا نے سوچا کہ ہاتھی انڈے کو سینہ بھی رہے گا اور اس کے گھونسلے کی نگرانی بھی ہوتی رہے گی اور وہ کچھ دیر گھومتی پھرتی رہے گی اس چڑیا کو جنگل میں شکاریوں نے اپنی جان میں پھسا لیا اب وہ بیچاری چڑیا اپنے گھر تک واپس نہ جا پائی بیچارہ سیدھا سادھا ہاتھی انڈے پر بیٹھا اسے سینہ رہا اور چڑیا بیچاری شکاری کے پنجرے میں جگہ جگہ گھومتی رہی ہاتھی اس انتظار میں تھا کہ کب انڈے سے بچے نکلیں اور میں اس کے ساتھ کھیلوں کئی دن گزر گئے انڈے سے بچا بھی نہ نکلا اور چڑیا بھی نہیں آئی وہاں سے جو بھی جانوہ گزرتے وہ ہاتھی کا مزاک اڑاتے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہاتھی کے سینے سے انڈے سے بچا نکلا ہو ہاتھی بیچارہ سنتا اور چپ رہ جاتا اور اسی طرح انڈے کو سینہ اور گھونسلے کی حفاظت کرتا رہا لیکن کئی دن بیچ جانے کے باوجود چڑیا نہیں آئی ایک دن سرکس والوں نے ہاتھی کو دیکھا وہ اسے پکڑ کر سرکس میں لے جانا چاہتے تھے لیکن ہاتھی بچے کے انتظار میں ٹس سے مس نہ ہوا سرکس والوں نے جب یہ دیکھا تو اسے گھونسلے سمیت اٹھا کر لے گئے ہاتھی انڈے پر بیٹھا ہی رہا وہ کسی بھی طرح سے کھڑا نہ ہوا سرکس والوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ کوئی کرتب دکھائے لیکن ہاتھی بیٹھا ہی رہا اور وہ جو بھی کرتا بیٹھے بیٹھے کرتا وہ انڈے پر بیٹھے بیٹھے ہی بین بجاتا اور لوگوں کو ہساتا یہ بھی لوگوں کے لئے ایک حیرت انگیز اور دلچسپ بات بن گئی کہ ہاتھی انڈے پر بیٹھا ہوا اسے سینہ رہا ہے دیکھیں بچہ نکلتا ہے یا نہیں ایک دن انڈہ ہلنے لگا ہاتھی گھبرا گیا اور ٹوٹ گیا انڈے سے بچہ باہر نکلا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ انڈے سے ایک چھوٹا سا خوبصورت عجیب و غریب بچہ نکلا جو آدھا ہاتھی جیسا اور آدھا چڑیا جیسا تھا یہ تو لوگوں کے لئے ایک اچھا خاصا عجوبہ ہو گیا ہاتھی اور وہ بچہ دونوں مل کر خوب کھیلتے کودتے اور سرکس میں تنہاں تنہاں کے کرتب دکھا کر لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہاتھی اور اس کے بچے کی وجہ سے اس سرکس کی شہرت دور دور تک پھیل گئے یہاں تک کہ جنگل میں بھی اس سرکس کی اس عجیب و غریب بچے کی خبر پہنچ گئی ادھر چڑیا ایک موقع پا کر شکاری کے پنجے سے باہر نکل آئے اور سیدھ ہی جنگل کی طرف پرواز کر گئی وہاں اس نے بھی سرکس کے اس عجیب و غریب بچے کا ذکر سنا اب چڑیا جنگل سے اس سرکس میں گئی اڑتے اڑتے جب وہ سرکس میں گسی تو ایک نظر میں اس نے ہاتھی کو پہچان لیا کھیل ختم ہونے کے بعد جہاں ہاتھی بندہ ہوا تھا وہاں جا کر چڑیا نے اس سے کہا اے بھائی ہاتھی مجھے پہچانا کہ نہیں میں وہی چڑیا ہوں جس کے انڈے سے یہ بچہ نکلا ہاتھی نے کہا ہاں ہاں تو جیسی بے فکر چڑیا کو کون بھول پائے گا جسے خود اپنے انڈے اور بچے کا خیال لینا ہو چڑیا نے پہلے تو ہاتھی سے معافی مانگی پھر اسے بتایا کہ وہ لالچ میں آ کر ایک شکاری کے جار میں پھز گئی تھی اب بہت دنوں بعد جنگل میں پہنچی ہوں کہ مجھے تمہارے سرکس کی خبر ملی سو میں یہاں آ گئی اب مجھے میرا بچہ واپس کر دو چڑیا کی یہ بات سن کر ہاتھی نے کہا کہ اس معاملے میں میں خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ بچے سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہے گا جب بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے پیدا ہوتے ہی اس ہاتھی کو ہی اپنے گرد دیکھا ہے ہاتھی نے مجھے ماں کی گوت فراہم کی ہے لیکن میں ہوں تو چڑیا کا بچہ بچے کی یہ بات سن کر چڑیا بہت خوش ہوئی لیکن ہاتھی اداس ہو گیا اب چڑیا کے بچے نے کہا میں ہاتھی اور اپنی ماں چڑیا دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ سن کر ہاتھی اور چڑیا دونوں بہت خوش ہوئے تو بچوں کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ہاتھی اور چڑیا کی کہانی اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائے گا اوکے اللہ حافظ